مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنے ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے انہوں نے ان کو اللہ کی دعوت کی پیش کش کی ان کو واز و نصیت کی اللہ کی عذاب سے ڈرائیا اور ان کو اللہ کی عطاعت و فرمہ برداری کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس چٹان ایک چٹان کی طرح اشارہ کر کے بولا میں سے ایسی صفات کی اوٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور اوٹنی کی صفات یہ بیان کی کہ وہ دس ماہ کی حاملہ ہو لمبے قد کی ہو اور دیگر چند صفات کا بھی ذکر کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اوٹھنے کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آگے میری لائی و شریعت کو مان لوگے اور میری رسالت کی تصدیق کروگے انہوں نے کہا ہاں صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا اختہ وعدہ لے لیا پھر جائے نماز کی طرف پلٹے اور اللہ پاک سے دعا کی پھر اپنے رب سے دعا کی اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے اللہ تعالی نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور دس ماہ کی حاملہ اوٹھنے لکھ لی جو ان کے مطالبہ کے این مطابق تھی جب انہوں نے سوال کے مطابق اوٹھنے دیکھی تو انہوں نے اسی عظیم الشان معاملہ حیبتناک منظر قدرت آلیہ کا نمونہ قطعی دلیل اور روشن برخان پایا اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر او زلالت پر ار اڑے رہے اور ہٹ دھرم بنے رہے ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمرو بن محالات بن لبید بن جواز تھا یہ قوم سموت کی سرداروں میں سے تھا اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زواب بن عمرو بن لبید اور رباب بن سار بن جلمس نے رکا جندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے ان کو روک دیا اب صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تازیمن و تشریفن کی ہے جیسے قابط اللہ بیت اللہ عبداللہ اللہ کا گھر اللہ کا بندہ یعنی یہ اونٹنی میرے سچے ہونے پر دلیل ہے اس لئے اس کو چھوڑ دو وہ زمین میں کھائے اور اس کو کوئی نقصان نہ پچانو ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی انہی میں رہے گی وہ جہاں سے چائے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی جب وہ کوئے کا پانی پینے کے لئے آتی تو اس دن کوئے کا سارا پانی پی لیتی وہ اپنی بارے کے دن کل کے لئے پانی جمع کر لیتے اور یہ بھی کہا جگہ ہے کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے لئے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہم تمہاری ایزمیش کے لئے اٹھنی پھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کرکوتوں کا علم دا اس لئے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے اور ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا جب اس حالت پر کچھ لمبی مدد ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کار دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پا جائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکیے اور شیطان نے ان کی اس کام کو خوبصورت مزین کر کے ان کو دکھایا چنانچہ اللہ تعالی نے اس بات کا نقشہ اپنی کلام پاک میں یوں کہچا ہے سورہ آراب آیت نمبر 77 آخر انہوں نے اٹھنی کی کونچیں کار ڈالی اور اپنے پروردگار کی حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے سالے جس چیز سے تم ہمیں ڈھراتی ہو اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ اور قدار بن سالف بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی وہ سرک رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا اور اس کی وجود پر دھبے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ولدن حرامی تھا وہ سالف کی گھر پیدا ہوا جبکہ حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا اور اوٹنی کے قتل کے مطلق ان کا ایک متخفق کا فیصلہ تھا اس لئے اس کے قتل کو اللہ تعالی نے سب کی طرف منصوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اوٹنی کو قتل کیا اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوستا اور مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سبود میں دو عورتیں ایسی تھی جنہوں نے اس کو اوٹنی کے قتل پر اڑھارا ان میں سے ایک کا نام صدوکہ بنت المہیہ بن زہیر بن مختیار تھا یہ ایک مادار خاندانی عورت تھی اس کا خاون مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیدگی اختیار کر لی پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرہ بن مہرج بن علمیہ کو بلائیا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اوٹنی کی کونچیں کاڑ دے جبکہ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بنت مل جل ستا اس کی کنویت ابھی ام غنمہ تھی اس کی کنیت ام غنمہ تھی یہ ایک کافرہ اور بوڑی عورت تھی اس کی زواب بن عمر خامد سے چار بیٹ گئے تھی یہ آدمی سرداروں میں ستا ہے اس عورت نے قدار بن صالف سے کہا کہ اگر کوئی اٹھنی کی کونچیں کاڑ دے تو میں اپنی چاروں بیٹیوں کا نکات تجھ سے کر دوں گی اس طرح یہ دونوں نجوان مصرہ اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنے قوم کو بھی اس پر امادہ کرنے کی کوشش کی تو سات آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے انہیں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں نو آدمی رہتے تھے جو زمین میں فیساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اٹھنی کی کونچیں کاٹنے کے فوید بتاتے رہے تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور ان کو سراحہ چنانچہ یہ لوگ اٹھنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ کے جب اٹھنی پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مسرہ نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا اس نے تیر مارا جو اٹھنی کی پنٹلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا اس نے اٹھنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصہ کو زخمی گیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے پھر قدار نے اٹھنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا اور اٹھنی کا بچہ باغ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑ گیا اور تین دفعہ زور سے آواز نکالی حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اٹھنی کے بچے نے کہا یا اللہ میری ماں کہاں ہے پھر وہ ایک چٹان میں غیب ہو گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمودیوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو فکڑا اور اس کی بھی کونچیں کارڈ ڈالی چنانچہ اللہ تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بھلایا اس نے وار کیا اور اٹھنی کی کونچیں کارڈ ڈالی اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا صورت شمس آیت نمبر جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اٹھنی اور اس کے پانی پینے کی باری صلاح نہیں ان کو اٹھنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پچوانے سے منع کیا تھا مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اٹھنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا اور وہ دو لحاظ سے سزا کے حقدار پائے ان سے شرک لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند گیا گیا تھا کہ وہ اسے اٹھنی کو کوئی تکلیف نہ پچائیں گے ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا ایک آیت میں عذاب عظیم بڑا عذاب اور ایک آیت میں عذاب علیم دردناک عذاب کا ذکر بھی ہے اور عذاب کے حقدار بننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا اور تیسری وجہ کفر کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی تقذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطی اور پختہ دلیل قیم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا لیکن انہوں نے اپنے انکار و کفر و گمرائی اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق سے انکار کیا چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں تین دن فیدہ اٹھا لو یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹھا نہیں ہوگا یعنی موجودہ دن نکال کر تین دن کی مولت دی گئی لیکن انہوں نے اس پختہ وعدی کی تصدیق بھی نہ کی بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیلی کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے اور اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اور اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے پھر اگر اس کے سر پر رستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہا یا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے اس کے متعلق اشارت ہیں اللہ تعالی نے سورہ نال آیت نمبر 50 و 53 میں فرمایا ہے اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو تُو دیکھ لے اے مخاطب ان کی چال کا کیا انجام ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو حلاق پر ڈالا اور اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے ہیں اور ڈرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سال علیہ السلام کے قرطل کا منصوبہ بنانا والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر پچل دیئے اور باقی قوم کی حلاقہ سے پہلے ہی ان کو حلاق کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ جمعیرات کے دن کا واقع ہے جو ان کی مولد کے دنوں میں پہلا دن تھا تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح کہ سال علیہ السلام نے ان کو ڈرائیا تھا پھر شام ہوئی سب کو کار اٹھے کہ ایک دن غزر گیا پھر جمعہ کے دن کو ان کے چہرے سرک ہو گئے جب شام ہوئی تو کہنے لگے کہ مولد کے دو دن غزر گئے جب ہفتہ کی صبح ہوئی جو ان کی مولد کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مولد کی مدد ختم ہو گئی پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوش پو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب ان پر آتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا چنانچہ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزل آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگی جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگی اور ان کی حرکات تھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئی اور حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے مون گرے پڑے تھے میز ان کی لاشیں تھی ان میں کوئی حصو حرکت نہ تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا خبردار سمود کے لیے پھٹکا رہا ہے یعنی کہ ادرت کی زبان نے ان پر یہ آواز لگائی چنانچہ ایک جگہ انشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے سمود کو کھلی نشانی اوٹنی کی شکل میں دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آنہوں سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے علاقے سے یعنی کہ سمود کی علاقے سے غزرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو تم سے پہلے ہی قوم سبود نے اللہ کے پیغمبر سے نشانی کا سوال کیا تو ان کو اوٹنی نشانی کی طور پر دی گئی کہ وہ ایک راستے سے پانی پر آتی اور دوسرے راستے سے واپس جاتی اپنے رب کے حکم سے قوم سبود نے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کار دی حالانہ ہے کہ وہ ایک دن ان کا پانی پیتی تھی اور وہ ایک دن اس کا دودھ پیتی تھی جب انہوں نے اس کی کونچیں کار ڈالی تو ایک سخت چیخ نے ان کو آ لیا تو سمود کی قوم کے جتنے لوگ آسمان کے نیچے تھے سب ہلاک ہو گئے صرف ایک شخص ان میں سے بچا جو اللہ کے حرم میں تھا صحابہ نے عرض کی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون آدمی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو رغال تھا اور جب وہ بھی حرم پاک سے باہر نکلا تو وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوا جس عذاب میں اس کی قوم تباہ ہو چکی تھی چنانچہ حضرت اسمیل بن عمیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو رغال کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے یہ قوم سمود میں سے ایک شخص تھا یہ اللہ کی حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کی عذاب سے بچ گیا پھر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس کی قوم سمود والے عذاب نے اسے بھی آ پکڑا اور یہیں ختم ہو گیا اور یہیں دفن ہوا اور اس کے ساتھ سونے کی ایک پہنی بھی دفن کی گئی تو یہ سن کر صحابہ کرم وہاں اترے اور اپنی تلواروں کے ساتھ اس جگہ کو کھوٹ کر وہ سونے کی ٹہنی نکال لے چنانچہ سورہ عراب آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھر اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تم کو خدا کا پیغام پچھا دیا اور تمہاری خیر خائی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے قوم کی تباہی کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے جب وہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کا رخ کر رہے تھے یہ گفتکو کی یعنی میں نے تمہاری ہدایت وارہ نمائی کے لیے ہر طرح سے کوشش کی اور میں نے اپنے قول واقفیل اور اچھی نصیت کے ساتھ تمہاری ہدایت کی حرص رکھی لیکن تمہاری طبیعتی اس کو قبول کرنے والی نہیں تھی اور نہ ایندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا اس لئے تم دردناک دردناک عذاب کی لپیٹ میں آگئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کسی بھی ہیلہ سے تم اس سے بچ نہیں سکتے اور نہ میں اس کو تم سے دور کرنے کی قدرہ رکھتا ہوں میری ذمہ داری پیغام پہچانا اور خیرخواہی کرنا تھا سو وہ جہان تک میرے بس اور میری طاقت میں تھا وہ میں کر چکا اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ قبول سے مزرے تو قوم سمود کے مقام حجر میں ٹھہرے تو لوگوں نے اون کوئوں سے پانی بھرا جہاں سے قوم سمود پانی بھرتی تھی اور اس پانی سے آٹا گوندا اور ہانڈیاں بکائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ہانڈیاں اُلٹ دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا پھر وہاں سے ان کو لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس قومے کے پاس اسرے جس سے صلی اللہ علیہ وسلم کی اُٹھنی پانی پیتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں ٹھہرنے سے منع کر دیا جہاں کسی قوم کو عذاب دیا گیا ہو اور ارشاد فرمایا مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ عذاب نہ مسلط ہو جائے جو ان پر مسلط ہوا تھا لہٰذا ایسی جگہ پہ نہ جایا کرو چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر کے مقام پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عذاب دی ہوئے لوگوں پر داخل نہ ہوا کرو مگر روتے ہوئے اگر تم کو رونا نہ آئے تو تم وہاں نہ جاؤ یا کم از کم اپنی صورت تو رونے والی بنا سکتے ہو اور باز روایات میں آئے ہے کہ جب آپ ان علاقوں میں پہنچے تو آپ نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور سواری کو تیزی سے دوڑایا اور ان لوگوں کی علاقوں میں جانے سے منہ کر دیا ایک روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے دو سو اسی سال کی عمر پائی اور آپ علیہ السلام کا مزار وادی السلام موجودہ نجب عراق میں ہے